کیا عشاء صاحب آپ کے طرف آنگی اسی سوال کے ساتھ مگر میں اپنے تمام پینل سے گزارش کروں گی کہ آپ بھی ایک دوسرے سے سوالات کر سکتے ہیں عشاء صاحب مجھے یہ بتائیے گا آمیر صاحب نے بالکل بجا کہا درست باتیں کی مگر بات ہے ساری ترجیحات کی کیا ایکانومی یا ہمارے جو معاشی مسائل ہیں اس کو حل کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے نہیں شامل تو ہے لیکن ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اس سال کے طور پر نوے میں ہم نے ایک رائٹ ڈیریکشن پر صفحہ شروع کیا لیکن تین سال میں جی بھر گیا تین ساڑھے تین سال میں وہ سارا عمل جو ہے وہیں رک گیا اور نئے سرے سے ایک نیا عمل شروع ہو گیا ایک تو مسئلہ یہ ہے دوسرا مسئلہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں میں بالکل اس سے اتفاہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ ایک مضبوط حکومت عوامی اعتماد کی حامل حکومت کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ جتنا سخت فیصلہ بھی ہو اس کو عوام تسلیم کریں عوام کی تائید و حمایت حاصل ہو عوام یہ سمجھیں کہ یہ اس وقت کا مشکل فیصلہ کل ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا تو وہی ایک پائے دار فیصلہ ہو سکتا ہے اور اس کے بہتر ندائج نکل سکتے ہیں دوسری بات یہ جو ملغوبہ قسم کی ہم اگر حکومت لے کے آتے ہیں اس کے دو تین بڑے مسائل ہوں گے نمبر ون تو مسئلہ یہ ہوگا کہ جی مثلا پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ آپ پرائیوٹیزیشن کی طرف ایسی پرائیوٹیزیشن کی طرف جائیں جس طرح نبے میں ہوئی تھی کیونکہ وہ تو پھر رضا ربانی صاحب کہیں گے کہ میرے تو شہری حقوق کا پامال ہو رہے ہیں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اسی طرح اگر پی ٹی آئی سال کے طور پر وہ اگر آتی ہے کسی حکومت کا حصہ بنتی ہے تو تب بھی اس کے مسائل اور ہوں گے جب ایک حکومت اپنے تین اپنے منڈیٹ کے مطابق آئے گی وہ فیصلے کرے گی تو اس کو چونکہ عمام کی حمایت حاصل ہوگی دوسرا اس کا ایک جو امپیکٹ ہوگا کہ وہ خود مجبور ہوگی کیونکہ اس معیشت کو اب اس وقت تک بہران سے اور دلدل سے نہیں نکالا جا سکتا جب تک آپ یہ سٹیل مل اور پی آئی اور ریلوے اور اس طرح کے جو سارے آپ کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں ان سے آپ نجات حاصل نہیں کرتے آپ کے جو گیس کے اور توانی کے دوسرے جو ہیں اس میں آپ کا جو ایک ڈیٹ سروسنگ چل رہی ہے اور آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوئے ہیں ان سے آپ نجات حاصل نہیں کرتے یہ حکومت کی مجبوری ہوگی کہ وہ اس طرح سفر کرے لیکن ایک کمزور حکومت ہوگی تو وہ گھبرائے گی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے گی اور ایک جو کمپلشن اس وقت ہمارے لیے ہے وہ ہے عالمی مالیاتی اداروں کی کہ اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی آپ شرائط کے مطابق چلیں اور نیا پروگام لیں وہ پروگام اگر آپ نے لینا ہے تو ظاہر بات ہے لیکن اب کیا ہوا ہے وہ پروگام لیا آپ نے شرائط پوری کی نتیجہ یہ ہو ایک مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا اور ابھی آپ دیکھئے گا یہ جب اپریل مئی میں بجلی کے بیل آئیں گے تو جو بھی حکومت ہوگی اس کو لگ بتا جائے گا کہ کس طریقے کتنے بہو بکتی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک فیر ان فری الیکشن کے ذریعے امامی اعتماد کی حکومت لائی جائے اور اس حکومت کے فرض منصبی میں یہ شامل ہوگا کہ جو کمیٹمنٹس آپ عالمی داروں سے کر چکے ہیں جو آپ کی قومی ضرورت ہے آپ کی معاشی ضرورت ہے اس کو پورا کرے اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ اس کے نتیجے میں کیپٹل لاس میرا پوروٹیکل کیپٹل لاس کیا ہوتا ہے جو حکومت یہ کر پائے گی وہی ملک کو صحیح ٹریک پہ لے جائے گی وہی حکومت معیشت کو بہتر کر سکتا ہے